اسلام علیکم گوڈ مارننگ ویلکم بیک تو کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میں ناشتہ کری ہوں چائے اور ویفرز بسکٹ یہ میرا سب سے فیورٹ ناشتہ ہے ویفرز بسکٹ کے ساتھ چائے تو جب ویفرز بسکٹ آتے ہیں نا میں سارے کھا لیتی ہوں تو اس لئے میرے ہزبن لے کے نہیں آتے وہ گیتے ہیں تم موٹی ہو جاؤ گی اتنے میٹھے ہوتے ہیں اور آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میں تو بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ اپنے کچھ ڈریسز ہیں جو میں پاکستان سے لے کر آئی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شرٹس ہیں تو وہ میں جینز کے ساتھ پہنتی ہوں تو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گی میں اپنا ناشتہ کر لیا میں نے اب اب میں اپنے اور اپنی بیٹی کے کپرے وغیرہ پریس کرنے لگی ہوں میں نے آپ کو دکھایا تھا کل بھی میں نے دھوئے تھے اور پرسوں بھی میں نے کپرے دھوئے تھے سارے کپرے ووش ہو گئے ہیں کپرے جب دھول جائیں تو اس کے بعد پھر یہی کام ہوتا ہے کہ ان کو پریس کرنا ہے ان کو تیہ کرنا ہے ان کو کپرے کپرے ہنگ کرنے لگی ہوں میں نے اپنے ہزبنڈ کی ساری شرٹس تقریباً پریس کر کے ہنگ کر دیا تو اب میں بھی میں نے کہا میں بھی اپنا اپنے کچھ کپرے پریس کر کے ہنگ کر لیتی ہوں اور یہ ہیں میری بیٹی کی شرٹس اپنے بیٹی کے کپرے جو باہر جانے والے ہوتے ہیں وہ پریس کر لیتی ہوں جو گھر میں پہننے والے ہوتے ہیں وہ میں اس کو ایسی پہن آ دیتی ہوں بس ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے نہ اتنی دیر لگ جاتی ہے ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا میں نے اپنے آزمنٹ کے کپڑے اس طریقے کی ہیں اس کے بعد میں نے اپنے کی ہیں تو یہ کرتے کرتے مجھے تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا اور ابھی میں نے کھانا بھی بنانا ہے اور گھر بھی صاف کرنا ہے بس ناشتہ کر کے نہ میں کپڑے وغیرہ پریس کرنے لگ گئی اپنی علماری ٹھیک کی ہے میں نے یہ جو استری ہے نا یہ مجھے پسند نہیں ہے یہ اچھی نہیں لگتی مجھے اچھے کپڑے استری نہیں کرتی وہ جیسے پاکستان میں گھر میں استری تھی نا نیشنل کی وہ بہت اچھے کپڑے استری کرتی تھی اس کا نا سٹیم والا جو ہے وہ بھی خراب ہو گیا ہے پانی میں ڈالتی ہونا تو لیک ہونے لگ جاتا ہے بس یہ ہے کہ یہ کپڑے اچھے مطلب کپڑے پریس ہو جاتے ہیں اس کا سٹیم والا سسٹم نا خراب ہے اب یہاں پر نا دن بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور ٹھنڈ بھی پہلے سے کم ہے اب ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے ٹھنڈ ہے لیکن پہلے سے نا کم ہے ٹھنڈ اور دن بھی بڑے ہو گئے ہیں اور پاکستان میں آپ بتائیں کیسا موسم جا رہا ہے پاکستان کا موسم پاکستان میں گھر میں بات ہوتی ہے وہ سب بتاتے ہیں کہ یہاں تو کافی گرمی آگئی ہے اور بس اب تو رمضان بھی آنے ہی والا ہے تو میں تو سارے روزے رکھتی ہوں مجھے روزے رکھنے کا بہت چھوک چھوٹے ہوتے سے نا میں روزے رکھتی ہوں میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا پتہ نہیں آپ کو میرے ویلوگز کیسے لگتے ہیں آپ مجھے کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میرے کومنٹ کیسے لگتے ہیں اور آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں کس ٹوپک پہ بنایا کروں اپنے ویلوگز یہ میں آپ کو شرٹ دکھاتی ہوں یہ میں جینز کے اوپر پہنتی ہوں بڑی اچھی لگتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے چاک ہیں اور کھلے سے بیل بوٹم والے بازو ہیں تو یہ جینز کے اوپر پہنتے ہیں شرٹ اتنی پیاری لگتی ہے نا یہ میں نے ریڈی میٹ لی تھی بہت پیاری شرٹ ہے اس کا کلر بہت پیارا اس کا سٹف بڑا اچھا ہے یہ اور ایک میں نے یہ اورنج کلر کی شرٹ لی تھی یہ بھی بہت پیاری ہے یہ بھی میں جینز کے اوپر پہنتی ہوں یہ میں نے نا صرف شرٹ لیا ان کے ساتھ مطلب کوئی دوبتہ بھی نہیں ہے اور ٹراؤزر بھی نہیں ہے صرف یہ شرٹ ہیں اس کے بازو بھی نا بیل بوٹم والے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے سے یہ بنے ہوئے ہیں اس کے آگے اس کے ان میں نا بلو کلر کی جینز ہیں اس کے اوپر یہ میں پہنتی ہوں بلو جینز اور اورنج شرٹ بہت پیارا لگتا ہے اچھا اس کے بعد جو میں آپ کو اپنی شرٹ دکھاؤں گی نا مجھے وہ اتنی پسند ہے نا بہت پسند ہے سمپل سی ہے اس کے پر کوئی کڑھائی نہیں ہے اور اس کا کپڑا اتنا پیارا ہے نا مطلب یہ کیمرے میں نظر نہیں آرہا اس کے اندر نا گولڈن کلر کی نا ہلکی سی شائن آتی ہے بس یہ لیم لائٹ سے میں نے لی تھی اور یہ بہت پیاری ہے آگے سے شارٹ ہے پیچھے سے تھوڑی سی لانگ ہے اور بلو کلر کی جینز کے ساتھ یہ پینیں بہت پیاری لگتی ہے اور یہ جو ہے نا یہ میں نے ٹیلر سے سلوائی تھی وائٹ کلر کا شفون کا میں نے اس کو کپڑا دیا تھا اور میں نے اس کو ڈیزائن دکھایا تھا مطلب بازو کا ڈیزائن میں نے اس کو دکھایا تھا تو یہ اس نے مجھے سٹچ کر کے دی تھی اور اس نے ون تھاؤزنڈ اس نے اس کی سٹچنگ کی لی تھی اس نے نا صرف شرٹ کی اس کے ساتھ کوئی ٹراؤزر نہیں تھا یہ بھی میں جینز کے پیانتی ہوں بہت پیاری لگتی ہے اور یہ جو پیلز کے موتی یہ میں نے خود لگائے ہیں ابھی تو موسم بہت تھنڈا ہے اس لئے میں نے یہ پہنی نہیں ہے ابھی جب تھوڑا گرم موسم آ جائے گا پھر یہ میں شرٹ پہنوں گے اور اس کے بعد جو میری شرٹ یہ بھی بہت پیاری ہے اس کو میں نے پہنا ابھی کل میں نے شاید پہنا تھا تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ بہت پیاری شرٹ ہے اس کو بھی میں جینز کے ساتھ پہنتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو میری کلیکشن پسند آئے گی اور آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا آپ کو میری شرٹ کیسی لگی ہیں یہ سب شرٹ نا میں پاکستان سے لے کر ہیں یہاں سے میں نے کوئی شرٹ نہیں لی اور بس اب میں گھر کی صفائی کروں گی گھر میں کافی گند جمع ہوا ہوا ہے میں نے صبح سے صفائی نہیں کی آپ کو لگتا ہوگا کہ جرمنی میں رہتے ہیں تو شاید ان کے گھر میں گند ہی نہیں ہوتا یہ دیکھیں کتنا گند ہوتا ہے یہاں پہ بھی حالانکہ سارا گھر بند ہے کہیں سے بھی نہیں کھولا ہوا بس ایک کھڑکی ہے وہ میں کھول لیتی ہوں اور دروازہ ہے جب گھر سے باہر جانا ہے تب دروازہ کھلتا ہے پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں مٹی کہاں سے آتی ہے یہ سمجھ نہیں آتی ویکیوم کلینر بھی ہے تو بس ابھی میں نے ہاتھ سے ہی میں صفائی کرنے لگی ہوں اب میں نے کچن کے برطن دھوئے ہیں اب میں نیچے سے فرش صاف کر رہی ہوں اور میں نے لیکوڈ رکھا ہوا ہے اس کو میں اب یہاں پر ڈالوں گی پتہ اس کا جو سپری ہے نا وہ خراب ہے میں سپری چلاتی ہوں مطلب وہ لیکوڈ باہر ہی نہیں آتا تو میں پھر اب نا اس کو اتار کے نا تو اس طرح پھر میں صفائی کر لیتی ہوں بڑا اچھا صاف ہو جاتا ہے اور بس اب صفائی ہو گئی ہے اب میں آٹا گوندوں گی میں نے ہینڈ واش کیا ہے وہ میں نے آپ کو دکھائے نہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ہاتھ نہیں دھویا ہے میں نے ابھی ہینڈ واش کیا ہے اور اب میں آٹا گوند رہی ہوں کیونکہ اب دوپہر کا ٹائم ہونے والا ہے میرے خواہر میں ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہے اور ایک بجے تک میرے ہسپینڈ نے آ جانا ہے وہ کھانا کھائیں گے کل کی نا کڑی پڑی ہویا وہ وہ ہی کھا لیں گے اور میرا کھانا کھانے کو بلکل دل نہیں کرا کل میں نے آپ کو دکھایا تھا نا میں سپیگیٹیز لے کر آئی تھی تو لیکن سپیگیٹیز کھانے کو اتنا دل کرا لیکن چیزیں نہیں ہیں گاجرے نہیں ہیں چکن نہیں ہیں تو آج میں نے اپنے ہسپینڈ سے کہا ہے وہ لے کر آئیں گے تو آج وہ چیزیں لے کر آئیں گے سپیگیٹیز میں کل بناوں گی اور آج میں بنانے لگی ہوں سموسے آج میں سالن نہیں بناوں گی یہ میں نے سموسوں کے لیے اس کی ڈو کے لیے میں نے آٹا گوند لیا ہے اس کو میں دس پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب بس میں اس کو بیل لوں گی اور سموسے بناوں گی اور میرا نا ویٹ پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے میں پریشان رہتی ہوں تو میں نے نا سوچا ہے کہ میں سموسے نا فرائے نہیں کروں گی میں ان کو نا آج بیک کروں گی دیکھیں کیسے بنتے ہیں میں نے کبھی بیک نہیں کیے سموسے ایک میں نے چینل پہ دیکھے تھے انہوں نے سموسے نا بنا کر انہوں نے بیک کیے تھے تو میں بھی ان کو فرائے نہیں کروں گی آج میرے ہزبند ہیں وہ روٹی کھا لیں گے کڑی کے ساتھ جو کل کی بچی ہوئی ہے اور ساتھ ایک دو کوئی سموسا کھا لیں گے اور میں بھی سموسے کھاؤں گی گھر بھی ساف ہو گیا ہے برطن بھی دھول گئے ہیں اور کچن بھی ساف ہے میں نے آج کپڑے بھی پریس کر لیا ہے میں نے اس کو تھوڑا سپیڈ میں نے تھوڑی زیادہ تیز کر دیا ہے اب میں نے کہا آپ کیا دکھانا آپ کو فلنگ کر رہی ہوں سموسوں کی یہ دیکھیں یہ میرے سموسے ریڈی ہیں اب میں ان کو بیک کر لوں گی اور میں نے اپنے ہزبند کو کال کی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نے سموسے نہیں کھانا تم نے کھانا کیوں نہیں بنایا نا تو پھر میں تو پریشان ہوگی میں نے کہا اب میں کیا کروں پھر علو جو تھے نا میں نے سموسوں کی فلنگ میں میں نے ڈال لے تھے تو کچھ نا بچ گیا تھا تو میں نے نا اس کی جلدی سے میں نے کہا اس کی نا علو علے کٹلس بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں کڑی ہوگی تو وہ پھر کھا لیں گے نا تو یہ میں نے جلدی سے میں نے سوچا ہے کہ میں نے کیا بنانا ہے تین کٹلس بن گئے ہیں جو بچ گیا تھا نا بیٹر سموسوں کا اس پہ میں نے تھوڑے سے پیاز کٹ کر ڈال لے ہیں اور انڈے میں میں نے اس کو ڈپ کیا ہے آپ میرے فرائی پین کو پلیز اگنور کیجئے گا فرائی پین نا یہ مطلب نون سٹک کا نہیں ہے تو یہ ساف نہیں ہوتا اچھی طرح سے اور یہ الیکٹرک سٹوف پہ میں اس کو استعمال کرتی ہوں تو یہ مطلب تھوڑا ابھی میں ساف کر کے رکھتی ہوں تو یہ پھر اس طرح سے نا مطلب جلا واسا ہو جاتا ہے تو میں نے ابھی لینا ہے فرائی پین میں نے کافی سارے برطن نا بھی لینا ہے پریشر ککر لینا ہے میں نے طوا بھی لینا ہے اور نون سٹک والا فرائی پین لینا ہے یا میں پاکستان جب جاؤں گی نا تو وہاں سے میں پھر یہ سارے برطن میں لے کے آؤں گی وہاں تو میرے سارے برطن ہیں میری شادی کے میرے برطن ہیں تو وہ میں پھر اپنے سوٹکیس میں رکھ کے نا میں لے کے آؤں گی اچھا میں نے آپ کو بتانا تھا یہ میں نے سموسے بیک کی ہیں تو اتنا برا اس کا ذائقہ ہے نا کچھے کچھے سے سموسے ہیں آپ کبھی نہ ٹرائے کرنا ہمیشہ جو سموسے ہیں وہ فرائے کر کے ہی اچھا لگتے ہیں میں نے تو ایسے ایکسپیرمنٹ کیا ہے اور یہ میرے ہسپنڈ کا لنچ ریڈی ہے میں نے روٹی بنائی ہے اور یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا ہم نے مگوایا ہے میٹریس میٹریس جو ہے وہ اس ڈبے میں آیا تھا تو اس کے ساتھ ہی بس آج کا ویلوگ کا میں انڈ کرتی ہوں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اوکی اللہ حافظ بیش